تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے بے شمار بیماریوں کا علاج ہے غفلت کا یہ علاج ہے اور تکبر کا یہ علاج ہے اس واسطے کے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کرتا ہے شکر رکھنے کے معنی کیا ہے کہ میں مشتہق تو تھا نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی ہے تو جب یہ پہلے قدم پر مان لیا کہ میں مشتہق نہیں تھا تو تکبر کہاں سے پیدا ہوں تو اسی لئے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو حضرت تھانوی رفترالے کی بات نقل کیا کرتے تھے کہ جب شیطان نے جنت سے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا تو کہا آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا ہر طرف سے حملے کروں گا حملے کرنے کا نتیجہ میں کیا ہوگا بھلا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ان اکثر لوگوں میں ان اکثر لوگوں کو جن پر میں حملے کروں گا شکر گزار نہیں پائیں گے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ اس کے شکر سے گزرتا ہے وہ شکر سے نکلتا ہے تو وہ کرائیں کہ میں ہر طرف سے ان پر حملہ آور کر کے ان کو اللہ آپ کے شکر سے دور کر دوں گا آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے نتیجہ یہ کہ یہ آپ سے دور ہوتے جائیں گے دور ہوتے جائیں گے اور جس طرح میں راضے درگاں ہوا تو میں چاہوں گا کہ ان کو بھی ایسا ہی آپ سے دور کر دوں تو معلوم ہوا کہ شکر وہ چیز ہے جو شیطان کے حملوں کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو بے اثر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ایک ایسا چیز رکھیں اس لئے حضرت والا فرمایا کر دیتے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر اچھی حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو اور فرمایا کہتے ہیں اور کچھ نہ ہو تو کم از کم رات کو جیسے کبھی مثال دی حضرت فرماتے ہیں اس کو کر کے پھر اس وقت سارے دن کی نعمتوں کو ایک ورتبہ سوچو صبح کو میں اٹھا الحمدلہ تنگرست اٹھا کوئی بیماری نہیں تھی کوئی درد نہیں تھا کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی گھر والوں والے چھیک تھے اچھی حالت میں تھے جن کو میں آیا تو اللہ نے نماز پڑھنے کی تو پھر باہر نکلا تو اپنے کام میں لگا تو کام پھر جملہ ہوتے چلے گئے وغیرہ وغیرہ جس میں بھی نعمتیں ہیں جو دن میں حاصل ہوئیں ان کا تصور کر کے ایک اگنمت پر اللہ تعالیٰ کر چکے اللہ حمدلہ کر چکے اللہ حمدلہ کر چکے اللہ حمدلہ کر چکے اور فرمایا کہتا تھے حضرت اپنے نانا تھے حضرت والا کو تو وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے تو فرمایا کہتا تھے کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ رات کے وقت میں جب بستر پر بیٹھتے تھے تو سونے سے پہلے اسے رکس ہی لگا تھا اللہ حمدلہ کر چکے اللہ حمدلہ کر چکے اللہ حمدلہ کر چکے پتہ نہیں سینکلوں مرتبہ جو بار 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 اللہ حمدلہ کر چکے تقرار کرتے رہے تھے تقرار کرتے رہے تھے کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں سونے سے پہلے کہا کہ بھئی سارا جن تو بالوقات موقع نہیں ملتا اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نموٹوکہ نہ سوچنے کا موقع ملتا ہے نہ اس پر شکر رہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں رات کو بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک کی نعمتوں کا جائزہ لے کر اور ہر ایک پر تھوڑا سا کچھ شکر رہا کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا اللہ آنکھیں صحیح طرح آمد ہے اللہ حمدلہ کر یا اللہ کام صحیح طرح آمد ہے اللہ حمدلہ کر یا اللہ زبان صحیح طرح آمد ہے اللہ حمدلہ کر یا اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں اللہ حمدلہ کر اللہ بیماری ہے تو چھوٹی سی ہے اللہ حمدلہ کر تو یہ سوچ کر سوچ سوچ کر میں اس کا شکر دا کرتا رہتا ہوں تو اس سے اس کا بات سوٹا ہوں رول تمام موں کے تو اللہ کا جو بندہ اس طرح کرتا ہوں تو کمس دو انشاءاللہ کچھ دوبار بندوں میں لکھائے اور جب نعمتوں کا استثار ہوگا تو اللہ تعالی کی محبت بھی پیدا ہوگی اللہ تعالی کی عظمت بھی پیدا ہوگی اللہ تعالی کی قرب بھی ہوگا اللہ تعالی کی تعلق میں مضبوطی بھی آئے گی اس گسرت شکر سے تو حضرت پالے یہ یہ نسخہ بتا رہے ہیں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرنے کا کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو گسرت کے ساتھ یادی کرو یادی کرو